بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر ہٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ماتھمیٹیکل میتھرڈ چپٹر نمبر نائن فرسٹ آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن کی ایکسسائز نائن پوائنٹ ٹو کر رہے ہیں اس سے پہلے میں اس کے پندرہ قویسٹن جو ہیں فرسٹ شفٹین قویسٹن جو ہیں وہ اس سے پہلے والے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں اب میں قویسٹن نمبر سکسٹین ڈسکس کرنے جا رہا ہوں طریقہ کا اس کا وہی ہے سیپریٹ تی ویریے بل اس کی جو ہے یہ ساتھ اس کے آئے گا ڈی وائ اس ایکوال ٹو زیرو اب ہم کیا کریں گے کہ ویریے بلز کو الیدہ الیدہ کریں گے ایکسکیر سیکنٹ آف وائی مائنس سائن آف وائی ڈی وائی ایک طرف کر لیا میں نے اور اس کو اٹھا کر دوسری طرف لے جائیں مائنس ٹو ایکس کس آف وائی ڈی ایکس اب ویریے بلز کو الیدہ الیدہ کیا جا سکتا ہے سیپریٹ تی ویریے بل ویریے بلز کو الیدہ الیدہ کیا تو یہ آگیا سیکنٹ آف وائی مائنس سائن آف وائی یہ کس آف وائی یہاں پہ آکے ڈی وائی ہوگا انٹو ڈی وائی is equal to minus 2 into 1 over x ڈی ایکس اب ہم کیا کرتے ہیں integrate کر دیں گے دونوں طرف integrating both side دونوں طرف integrate کیا تو یہ دیکھیں کس وائی جب اوپر جائے گا اوپر جا کے کیا بن جائے گا یہ سیکنٹ سکیر وائی بن جائے گا minus اوپر آ گیا minus sign of y نیچے آ گیا cos of y ڈی ایکس is equal to minus 2 constant ہے اس کو باہر نکال لیا میں نے 1 over x ڈی ایکس اب یہ دیکھیں جب نیچے کا اوپر derivative موجود ہو تو کون سا فارمولہ لگتا ہے using یہ کوئی function ہے میرے پاس اوپر اس کا derivative اگر نیچے کا اوپر derivative موجود ہو تو آنسر ہوتا ہے نیچے والے کا log تو اس فارمولے کو جب میں apply کروں گا تو سیکنٹ سکیر وائی کا تو integral ہوتا ہے tangent y no problem at all simple so simple so easy یہ log کا اوپر derivative موجود ہے cos کا اوپر derivative موجود ہے تو یہ آجے گا log of cos of y یہ mod اس لیے لگاتے ہیں کہ log is defined only for the positive numbers negative کے لیے log استعمال نہیں ہوتا is equal to minus 2 log of x plus some constant اگر آپ کا مزید دل کرے تو اس کو log of c لے کے تو ان کو log کی properties لگا کے حل بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی یہی آپ کا answer ہوگا اب جو question ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں initial condition دی ہوئی ہے اور initial condition کا استعمال ہم constant of integration کی value نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا start تو بلکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم نے پچھلے questions کیے ہیں لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر بات بتاتا ہوں given ہے آپ کو 2 into y minus 1 into dy is equal to 3x square plus 4x plus 2 into dy dx sorry اب دیکھیں variables کو لیدہ لیدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے plate پہ رکھے پیش کیا ہے y وی رکھ میں ایک طرف x وی رکھ میں ایک طرف تو صرف کیا کرنا ہے آپ ان کو integrate کرنا ہے integrating both side دونے طرف integrate کریں گے تو 2 تو constant ہے یہ باہر آجے گا y minus 1 into dy is equal to 3x square plus 4x plus 2 into dx 2 into y کو کریں گے تو کیا آجے گا y square divided by 2 1 1 integral y کا equal 3 اس پر لگے گا power rule 2 plus 1 over 2 plus 1 اس پر بھی power rule لگے گا 4 power میں 1 plus 1 نیچے 1 plus 1 2 constant ہے اس کے ساتھ x آجے گا اور فرض کر لیا کہ a is the constant of integration اس پر بھی power rule لگا 1 plus 1 over 1 plus 1 یہ دیکھو یہ کس کے برابر آگیا 2 into y square over 2 minus y is equal to 3 x cube over 3 plus 4 x square over 2 plus 2 x plus a where a is the constant of integration where a is the constant of integration a is the constant of integration okay okay اس کو جب two multiply کرتے ہیں تو یہ cut نے کے بعد آجے گا y square minus 2 y is equal to 3 3 سے cancel x cube آگیا 2 اور 4 cancel 2 x square آگیا plus 2 x plus a اب ہم نے a کی value نکال نہیں ہے ٹھیک ہے given condition کیا ہے given y 0 is equal to 1 آگیا 1 plus 2 is equal to a a kis ke berabar آگئی 3 ke berabar اس کو کہا put کریں گے اب put in 1 1 تو y square minus 2 y is equal to x cube plus 2x square plus 2x plus 3 یہاں تک آپ کا answer sufficient ہے ٹھیک ہے بک میں آگے بھی solve کیا ہوا ہے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی کیونکہ differential equation کو solve کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو derivatives ہیں وہ ختم ہو جائیں اور دیکھیں اس کے اندر کوئی derivative آپ کو نظر نہیں آرہا اگر آپ مزید کرنا چاہے تو 1 دونوں طرف add کر لیں یا y منفی 1 کا skir بنجے گا ٹھیک ہے تو ایسی میرا نہیں خیال کہ آپ کو کھاچ مارنے کی ضرورت ہے question number 18 جو ہے یہ بھی initial value problem کا question ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے variables کو علید علید کریں گے اور یہ جو initial condition اس کا نام رکھتے آپ number 1 1 can be written as written as 3x plus 8 into y square plus 4 into dx is equal to 4y x square plus 5x plus 6 into dy separate the variable separate the variable variables کو علید علید کر دیں یہاں پہ آئے گا 3x plus 8 اور یہ x فالی رقم اٹھا کر در لے x square plus 5x plus 6 into dx یہ آگیا 4y over y square plus 2 into dy اس کے بعد پھر integrate کرنا ہوتا ہے ہم نے integrating both side integrate جب کرنا ہو نا تو y والی رقم کو ذرا left hand left hand side پہ لکھ لیا کریں کیونکہ y is a function of x ہوتا ہے بیاس اگر ادھر بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا dy is equal to 3x plus 8 over x square plus 5x plus 6 into dx اس کا تو کام easy ہو جائے گا y square derivative 2y بنانا ہے یہ جو ہے دو طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے ایک تو اس کا derivative بنانے کے لیے 2x بنائیں پہلے اس کے بعد 5 derivative 5 بنانے کے لیے لیکن وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کی factorization کر لیں تو question تھوڑا سا آسان ہوگا یہ دیکھے ذرا اس کی factorization میں نے کی 3x plus 8 over x plus 2 into x plus 3 یہ factorization کر دی اب ہم اس کی integration کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی کرنی پڑے گی partial fraction ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ number 2 ہے now take 3x plus 8 divided by x plus 2 into x plus 3 linear factor ہیں آسان ہوگی partial fraction پریشان نہیں ہونا اس کا نام رکھ دیتے ہیں number 3 multiply both sides by multiply both sides by x plus 2 اور x plus 3 کے ساتھ دونوں طرف multiply کر دیں x plus 3 x plus 2 یہ آگیا جی 3x plus 8 is equal to a into x plus 3 plus b into x plus 2 اس کا نام رکھیں number 4 اب x plus 2 ہے اس کو 0 کے برابر پھوٹ کریں گے تو x کی value کتنی آگئی minus 2 x is equal minus 2 put کریں تو 1 value آگے گی minus 3 put کریں تو 2 value آگے گی 3 into minus 2 plus 8 is equal to minus 2 plus 3 یہ b minus 2 plus 2 0 ہو گیا یہ تو 8 میں سے 6 کے باقی رہ گئے 2 یہاں پہ رہ گیا a plus 0 b b into 0 تو sweetie and cutie boys a کی value 2 کے برا برا آگے now put x is equal to minus 3 in 4 3 into minus 4 plus 8 is equal to a into minus 3 plus 3 یہ 0 ہو جائے گا minus 3 plus 2 12 میں سے 8 کے باقی رہ گے 4 minus b تو b کی value کس کے برا برا آگئی 4 کے برا پر اب یہ جو a اور b آئی ہیں ان کو اٹھا کر آپ equation number 3 میں put ab in number 3 you will get 3x plus 8 over x plus 2 into x 3 ایک جگہ پہ آیا تھا 2 2 over x plus 2 3 over x plus 3 4 x plus 3 اب یہ جو value آئی ہے اس کو ہم یہاں پہ put کریں گے اور یہاں پہ پہ کرنے کے بعد integrate کریں گے therefore اس کو put کر دیں 2 کے اندر put in 2 2 کیا بنے گی 4 ہے نا اس کو 2 کو بہن کار لیا 2 اندر رہنے دیا over y square plus 4 into dy is equal to اس کی رگہ پہ آگیا 2 over x plus 3 4 over یہاں پہ x plus 2 آنے x plus 2 4 over x plus 3 d x ڈی ٹھیک 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 اور ساتھ کر دیا integrate 2 اگلے step میں کرتے ہیں 2 کو باہر نکالا 2 y d y over y square plus 4 اس کو بھی لہرہ کر دیا 1 over x plus 2 4 کو بھی لہرہ کر دیا 1 over x plus 3 dx اس کو integrate کیا تو نیچے کا اوپر derivative موجود ہے log of y square plus 4 آ گیا 2 into log of x plus 2 یہ تو سارے log ہی آئی جا رہے ہیں log of x plus 3 ہم بھی log constant of integration log لے لیتے ہیں right چلیں تھوڑا سا simplify کرتے ہیں یہ اس کی power بنے کی جا کے log of y square plus 4 is equal to log of x plus 2 square log of x plus 3 power 4 plus log of c یہ ایک mistakes has been done over here x کی جگہ پہ minus 3 put کرنا تھا تو یہ minus 3 آنا تھا یہ آنا تھا minus 9 میں سے 8 نکال لے تو minus 1 تو b کی value 1 کے برابر یہاں پہ b کی value 1 کے برابر b کی value 1 1 1 right اب یہاں پہ log کے properties لگاتے ہیں تو یہ آجے گا log of x plus 2 کا square into x plus 3 into c is equal to یہ اس کی جا کے power بن گئی تو یہ آجے log of y square plus 4 whole کا square اب یہ بھی log کے برابر ہے یہ بھی log کے برابر ہے تو y square plus 4 کا square برابر آگیا x plus 2 کا square into x plus 3 into c اب c constant of integration ہے اس کی قیمت ہم نے given condition سے نکال لی ہے given condition کیا ہے y 1 is equal to 2 y 1 is equal to 2 کہنے کا مقصد at x is equal to 1 y کی value 2 کے برابر ہے اس کا نام رکھتے ہیں ہم number 5 5 اب y کی جگہ پہ 2 پوٹ کریں گے تو یہ آجے گا 4 plus 4 کا square is equal to x کی جگہ پہ پوٹ کریں گے ہم 1 تو یہ آجے گا 1 plus 2 کا square into 1 plus 3 into c 4 4 4 8 8 8 4 64 is equal to 2 1 3 3 کا square لیں گے تو 9 9 4 are 36 64 divided by 36 اب اس کو simplify کرتے ہیں 4 پہ جائے گا 64 4 4 9 6 is equal to 16 by 9 put in 5 answer آجے گا آپ کا y square plus 4 whole ka square is equal to 16 by 9 into x plus 2 ka square into x plus 3